ہیلو جی اسلام علیکم تو بھائی کیا حال چالیں سب سے بہلے تو رمضان مبارک ملان کے اندر آج پہلا روزہ ہے اور افتاری میں صرف ایک ڈیڑ گھنٹہ رہ گیا ہے تو ہم نے سوچا کہ ویڈیو بنا لی جائے اور میرے ساتھ نومان ہے فروم کشمیر اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ویزا پروسس کیا ہے پورا فروم یونیورسی سیلیکشن ڈو ویزا انڈیا کشمیر پاکستان سب تینوں کا ہی کور ہو جائے گا کیونکہ میں جو ہے پاکستان کا بھی پروسس تھوڑا تھوڑا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کمپیرجن ڈو انڈیا اور کشمیر والوں کے لیے جو پروسس ہوتا ہے ویزا کا تو نومان سے ہم کوئی سوالات کریں گے کیونکہ نومان بھی اس سال ہی اٹلی آیا ہے تو شروع کریں سب سے بہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی یونیورسی کیسے دیکھو یار آج کل سبھی یار یہ کوئی بڑا مسلا نہیں ہے کہ یونیورسی کیسے فائند آوٹ کیا جائے آج کل نیٹ ہے آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہو جس بھی یونیورسٹی میں آپ جانا چاہتے ہو کوئی بھی یونیورسٹی ہو کسی بھی ملک میں ہو تو آپ آرام سے سرچ کر سکتے ہو پہلے تو انسام کو یہی چیز ہوتا ہے کہ کس یونیورسٹی میں جانا چاہیے اقاردن تو کورس کسی رینکن ہونی چاہیے اور ویسے تو وہ آج پورٹل بھی ہے نا لائک ڈاپ یونیورسٹی ڈاٹ کام ہاں پر آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے اقاردن تو ایک کورس اقاردن تو ایک رینکنگ جو بھی ہے آپ وہاں سے مل جائے گا اور میرے خواہلے یونیورسٹی آلیس نے بھی آب یونیورسٹی وغیرہ فائند آوٹ کر سکتے ہیں فیلٹر لگا مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی جیسے پاکسان مالوں کو جو تو اپلائے کرتا ہوں کہ ایڈوکیشنل ڈاکیمنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور وہ ویریفیکیشن جو ہے جیسے نائر میٹرک فرشل انٹر کے جو ڈاکیمنٹ ہیں وہ ڈاکیمنٹ ہیں وہ آئی بی سیسی اور موفا سا ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور بیچلر کی ڈگری اور ٹرانسکرپ جو ہے وہ ڈاکیسی اور موفا سا ٹیسٹ ہوتی ہے تو آپ کے یہاں پر کیا ڈاکیمنٹ چاہیے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر تو زیادہ اتنا کچھ نہیں چاہیے لیکن موسیٰتا یونیورسٹی جو ہے وہ ڈگری ڈیگری ٹرانسکرپ ڈبیشل دگری کا اور کوئی ڈیگری 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 کی جو ڈیگری یا ٹرانسکرپ اس کی چیز کی زورت پڑتی ہے تو ویریفیکیشن وغیرہ کوئی ڈیڈ نہیں ہوتی ہے ایک چیز ڈیڈ ہوتی ہے اس کو ہم ان مواثنطیک ہوسوس کہ جیسی آپ کے دشاند کو کوئی دلی سنیس کرناpexتا ہے آپ کو کا ایک Qui دلیوروس پر ٹشین آراج کھانا ہے تو جب آپ کے سوچ کو کہا آپ کے ماتے تیں تو اس کو سوچ کی اکام کرناک کہا ہے جاں ہے جلو بریجیو استعمال کرتا ہے تو م dab Bir انجاز آخرینān ہے تو اور ہی کو ایک تساب دلیتے ہیں ہے چیز ہے یا اس کے بعد بھی کر سکتا ہے یہ چیز اگر دیکھو کسی بندے کو بتا نہیں ہوتا ہے کہ میرا admission ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو اگر پہلے کر کے کسی کو اپنا confidence ہوتا ہے کہ like he's having a good cgpa یا اس کے sop اچھا ہوتا ہے confidence ہوتا ہے تو وہ پہلے بھی کر سکتا ہے بعد میں کر سکتا ہے جب آپ کا admission ہو جاتا ہے clear ہو جاتا ہے کہ confirm ہو جاتا ہے admission ہو گیا تو اب بھی کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور باقی وہی statement of purpose آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اور چیزیں موسیٰ نے اپنی چلیل میں بتایا بھی ہوگا رکیوڈیوز میں اپنی چلیل میں بتایا بھی ہوگا تو سکتے کوئی مسئلہ کیا ہوتا ہے تو وہ ایک بیسک چیز ہوتا ہے کہ اپنے بارہ میں لکھنا وکھنا اس کے لئے الگ سا ٹائم چاہیے ہیں ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ میں بنا چکا ہوں پہلے ہی بنا چکا ہے تو ابھی نومان آپ نے جیسا کہا کہ بھائی کسی ڈپارٹمنٹ سے کیا ہے وہ پارکسن میں خزید میں ہے 모فا ہے اور fon spoil احسن فسا چاہیے ہیں تو اپنی چاہیے ہیں چنہیے ہیں تو آپ کانosphere مطلبتا ہے جانتان bottoms میں اللہ pikoli کیا ہے جانس قرارشاہ ہے ہم کاشمیر کا کے ما Guerرہ سے موجودہ چاہیے ہو شکتاؤا ہوں کیا تو میں چامپ Και时 بشکمیے جو ہاں وہ چاہیے ہوشے کا یہ ان کو مشاع centres پہ لائیں نے جیسے وقت میں اور چیچ سے شائع شخص آتا ہے تو اس کی فیس وغیرہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں بلکل بھی فیس نہیں اچھا دو نوان اب یہ آپ بتائیں کہ جیسے اٹلی میں جو فیس وغیرہ ہوتی ہے اپلائی کی اور اس کے لائے جو ہے یونیورسیس کی کیا فیس وغیرہ ہوتی ہے آپ نے اپنے ادمیشن لکے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہو اپنی پرٹیکیولر یونیورسٹی میں بول سکتا کہ پولی میں میں اتنا ہے تو سیپینز تیسالات میں پاحکوں میں ہیں تیسل š نے ہای پاتلا ہو تو اس کے لائے لاپقی پھولBS اسے لیکنگ ورسق پاتلاties اس کے لیے لوگ چاہتے ہو اس نے或者 میرے خاصل کے لیے تیسل سے پہلومن بتا کیوں تو اس کو پولیовой ہين کا اٹھاء او کیا ہے کیلن بھی چاہتے ہاتے تو جوتا ہے قراری میں بدور ہوں یون سکتا ہانی$ اور اس کے بعد جب آپ کا ادمنسیشنگ فیہ پی کرتے ہو چلی اپکا پر انعلومنت ہو جاتا ہے حتی تو آپ کو انعلومنت فیز بارنا پڑھے ہیں 900 ڈ کرو 900 ڈ کرو جو کی رفند ابل ہوسکتا ہے ان کی ساتھ کو ایزا نہیں ملا اگر آپ کو مل سکتے ہیں ایک سال بعد اگر آپ یہ پرد ہیں تو ایک سال بعد آپ کو 900 ڈ کرنا چاہوں اچھا ہے ایک اچھا ہے پولیمی میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے ایز ویلیو جو بنتی ہیں آپ پر اسکولارشپ کے دوران اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہر تقریباً کافی ہوں گا کچھ کو کم بھی ہو سکتی اور یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو ڈیپینڈ یہ بھی کر رہا ہوتا ہے اسکولارشپ بریکیڈ پائے ایسا ہے وہ تو اکورڈنگ تو اسکولارشپ بریکیڈ وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا وہ فیس ہوتا ہے اور باقی یونیورشیز اگر الگ ہیں تو اوورال ان سے سکتا ہے پولیمی جو ہے اس کی رینکن بہت اچھی ہے تو اس کا جو فیس بھی وہ تھوڑا سا زیادہ ہے باقی باقی یونیورشیز میں کامی ہے اتنا نہیں ہے اچھا جی اب اکثر یوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں جو ہے پری انڈولمنٹ جب ہم لوگ کر لیتے ہیں یونیورشیالی سے تو اسلام آباد جو ایمبیسی ہے وہ اسی بیسی پہ ہمیں ویزا اپارمنٹ خود دیتی اور خود بولاتی ہے وہ اور کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ پری انڈولمنٹ آپ نے کر لی اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جب بھی آپ ویزا اپارمنٹ لینا چاہیں جب آپ کے ڈاکیمنٹ پورے ہو جائیں تو اسلام آباد میں لوگ اکثر پری انڈولمنٹ جب ہی کرتے جب ان کے ویزا جوالے جو ڈاکیمنٹ سے سارے بینک سٹیٹمنٹ ہو گئی آپ کا جہاز کا ٹکٹ ہے اکومیڈیشن ہے اس کے لیابا سارے ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن ہے سب آپ کی ریڈی ہوتی ہے پھر جا کے وہ پری انڈولمنٹ کرتے ہیں تو مطلب دیلی امبیسی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے نہیں سمپل چیز ہے وہاں اتنا تھوڑا کامپلکس نہیں ہوتا ہے سمپل چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو پری انڈولمنٹ کرنا ہو تو آپ کو پہلی جو چیزیں جو ڈاکمنٹ ہوتی ہیں مست-needed ڈاکمنٹ ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسکرپٹ اس کا اپوستر لیگالائزیشن اور ٹرانسکرپٹ اس کا اپوستر لیگالائزیشن ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے پاس ہے جب آپ پری انڈولمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ویزا کے لیے آپ کو پری انڈولمنٹ کر سکتے ہیں مطلب ڈگری ٹرانسکرپٹ اور آئیلس وغیرہ پاسپورٹ اگر آپ کے بعد ہے تو آپ اپلوڈ کریں اور اپنی پری انڈولمنٹ کریں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو پری انڈولمنٹ سمری مل سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں کہ پری انڈولمنٹ جب آپ کریں گے تو آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاسپورٹ کے حساب سونا چاہیے آپ کے لیے بہت مسئلہ ہو جائیں گے اچھا تو نوان سین یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد ڈیو وی اور ویزا ساتھ ہی اپلائے کرتے ہیں اس دفعہ کراچی میں جب میں آئیتا تو میں نے بھی ڈیو وی اور ویزا ساتھ ہی فائل کیا تھا تو پہلے وہ ڈیو وی دے دیتے ہیں پھر ویزا آجاتا ہے لیکن پہلے کراچی میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے ڈیو وی آتی تھی پہلے ڈیو وی اپلائے کرو اس کے بعد ڈیو وی اپلائے کرو تو آپ کا یہ ڈیلیم بیسی میں کیا سین ہے تھوڑا بہت یہ ڈیفر کرتا ہے اس چیز میں کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے پڑھائی کہاں سے کیے اگر آپ نے پڑھائی کہاں رہتے ہو تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سا آپ ڈیو وی جو ہے وہ ویزا ساتھ ہی کر سکتے ہو اگر آپ کا ریجن ڈیفرنٹ ہے فر ایزامپل اگر میں کشمیر سے ہوں بات میں نے پڑھائی جو ہے مومبئی سے کیوں بینگلور سے کیوں تو میرا جو ڈیو وی کا جو ایمباسی بن جاتا ہے وہ اسی علاقے کا بن جاتا ہے جیسے مومبئی ایمباسی بن جائے گی میری لیکن میں رہتا کشمیر میں ہوں تو مجھے ڈیلی ایمباسی آتی ویزا کے لیے تو اس چیز اس سنیریوں میں کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں جو ڈیو وی جو پہلے آپ نے پڑھا ہے اور اس کو پہلے آپ کو پڑھا ہے تاکہ ہماری جو ڈیو وی ہے وہ پہلے آجائے ویزا سے پہلے ایک وہ نہیں ستاکہ ہوں کیونکہ نوڑی ایمباسی وں کو مومبئی کیا ہے جس رجن میں آپ نے پڑھا ہے اس جو ڈیو وی ہی ہے تو اگر آپ کیا کریں گے cirkaی ایم باسی دیو وی وہ دونوں چیزوں کا الگ نگ پر آپ کی پڑھا ہے ڈیلی کا ممبئی کا تو بہتر یہ ہے کہ پہلی اگر آپ کا ریجن جو ڈیفرنٹ آ رہے ہیں آپ نے پڑھا ہی دوسری ریجن سے کی ہو تو آپ کیا کیجئے آپ پہلی ڈیو وی کے لئے پہلی کیجئے جب آپ کو ڈیو وی آ جائے گا آپ ڈیو وی آ جائے گا آپ ڈیو وی آ جائے گا پہلی کیجئے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا پروسسس ہی ڈیز ہو جائے گا اچھا تو ابھی مجھے تھوڑا آپ چیمیا کے بارے میں بتائیں جو کہ اٹلی میں ڈیو وی آلٹرنیٹیو ہے چیمیا تو مجھے اس کا دادہ کوئی ڈیو وی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں نے چیمیا نہیں بنوایا تھا نوان نے بنوایا ہے تو یہ آپ کو زیادہ بہتر بتائے گا چیمیا سے ہی ہوتا ہے ڈیو وی بات یہ ہے کہ چیمیا ہوتا ہے وہ یہاں سے آتھنٹیکیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ڈیو وی جو ہوتا ہے وہ ایمباسی کے تھوڈ ہم کارنا ہونے پڑتا ہے وہ ڈیو وی سب کو پتا ہی کہ ڈیو وی آلٹرنیٹیو کیا ہوتا ہے اپنی جو کریڈٹس ہے آپ کے جو کوئی کورس ہے وہ ڈیو وی آلٹرنیٹس ہے سب سے کمپیر بل ہے تو سیمیا کا بہت سمپل سا فانڈا ہے کچھ تھوڑا مشکل کام نہیں ہے کیونکہ میں بولوں گا ڈیو وی جو بہت ہیکٹک ہے تو کرنا کچھ نہیں ہے بس تھوڑا سا کسلی ہے یہ چیز ہے کہ آپ نے جو آپ کے 12th کے سرٹیفیکیٹس ہے ڈیو وی سکول کے اور باشل کے دخل درنسکرے وہ خالی ڈیو وی چلی ڈیو اپلوڈ کرنے اور کچھ نہیں کرنے اور جو جو سیمیا بھی ہے کچھ نہیں کرنے کچھ نہیں کرنے سیمیا اس کے لئے ویب سیٹ ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہو سیمیا کے لئے سیمیا ترORIAبی کیلے سیمیا کچھ نہیں کرنے سکتہ پھر چیمیا کے لئے خواشید ہے اگر آپ کو اگر آپ کو کو لیکم کرنے پر راہے تو آپ کو دن میں بانتا ہے کسی دن میں بانتا ہے دن میں بانتا ہے لیکن شبک ترمید 30 ڈیز ستاکتا ہے دن میں بانتا ہے اور اگر آپ کو فاسٹ پروسیجر کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو 250 ڈیورو بڑھنے پڑھیں گے اور وہ بانتا ہے تو میں نے 250 ڈیورو بڑھے تھے کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈیلی ایمبسی سے پڑھنے پڑھیں گے تو مجھے جلدی کرنا ہے نہیں تو 150 ڈیورو اب لو دن میں بانتا ہے تو دن میں بانید 30 ڈیورو کے مساملрез건 جیورو تکی تو بڑھا ساستے ہوں اور میں بولوں گا کہ ڈیلے ایمبیسی وہ کچھ وہاں پر اس کا جو سینیریو چینج ہو چکا ہے تو ڈوکمیٹس کو جب چینج ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت کیرفل رہنا پڑے گا اس بار جو بی ویزا کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی دیو وی مجھے نہیں پورے اس تاہی پر بہت ساری سٹوڈنٹس کو پرابلم ہو گئی کہ دیو وی کڈا پڑے چینج کرنے پڑے وہ چیزیں ہو گئی تو مجھے فرسٹریشن مجھے کچھ سامجھنی آیا تو میں نے چیمیا کیلے پڑے گیا مجھے لگا چیمیا بیسٹ ہے کیونکہ جب میں یہاں پر آیا تو یہاں آ کر آپ کو ڈگریز جو ہے وہاں ہارڈ کافی جو ہے دکھانی پڑتی ہے یہاں پر اوورسلی سب بھی گیا ہوگا آپ کو وہاں پر تو ان نے جب مجھے چیمیا دیکھا تو ان نے مجھے کچھ زیادہ کچھ دیکھا نہیں کیونکہ یہی پر کرتے ہیں اور میسی کی چیمیا بھی ہے یہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے یہ کوئی ہارڈ کافی کی تھوڈی مجھے جانے والی خواری بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو اب مجھے تھوڑا بتاؤ کہ جو دیلی امبیسی ہے یا دوسری امبیسی ہے وہاں پر ویزا اپارمنٹ کا کیا پروسید ہے اور کیا کیا ڈاکیمنٹ ہمیں چاہی ہیں کیا لسٹ ہوتی ہے ڈاکیمنٹ کی جو ہمیں ارنج کرنی ہے ڈاکیمنٹ سے پہلے پاکستان اور کشمیر کا پروسیس تو سیم ہی ہوتا ہے کچھ زیادہ کچھ جفر نہیں کرتا یہی چیز ہوتی ہے کہ ایمبیسی آپ کے ساتھ ڈریکلی کانٹاک نہیں کرتی ہے تو انہیں ایک تھرڈ پارٹی رکھی ہے اس کو بولتے ہی VFS گلوبل ہاں ہاں ہمیں جو سارے ڈاکیمنٹس ہیں جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ ان کو دینے پڑتے ہیں اپوائیمنٹ لینی پڑتی ہے جیسے کراچی میں جیریز تو جب اپوائیمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے ڈاکیمنٹس لیتے ہیں سارے پھر وہ کوریر کرتے ہیں پھر جو بھی ایمبیسی کا جو بھی ریزلٹ دینا ہو ریجیکشن یا کوئی نوٹ سوٹس دانے تو وہ آپس سے VFS پہنچاتے ہیں پہلے VFS کے آفیس جانا پڑتا ہے فیزیکل نہیں پڑتی ہے اپوائیمنٹ تو وہ چارجز وہ پی کرنا ہوتا ہے پھر آپ چیزیں جس دن پی آنلین کرنا ہے پی آنلین کرنا ہے تو آپ کو جب آپ کو پڑتے ہیں آپ کو پڑتے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتائی کہ ڈاکیم مطلب کیا کچھ کرنا ہوتے ہیں دیکھو ایم بے بیسیڈوکمتس دیکھانا پڑتا ہے ٹکیٹس دکھانا پڑتا ہے آپ کی مرضی آپ دمی بھی دکھا سکتے ہو اوریجنل بھی دکھا سکتے ہو اکوموڈیشن دکھانا پڑتا ہے اور پھر کیا بولتے اس کو بینک سٹیٹمنٹ دکھانا پڑتا ہے اب مین چیز سب پوچھتے کتنے مانس کا دکھانے پڑتا ہے میں اس سے پہلے جو تھے وہ 6 مانس کا دکھانا پڑتا تھا لیکن پتہ نہیں امبیسی کو کیا ہوگا تحسل کسی کا ملکتا تھا realized صحیح تو اپنائی س JFK سے 13 یonterتだ ڈیری نطلاقی حسین تو آپ کے چھتے پاسپورٹھی کسی مسرپورٹھی ان کے عملت داخل کے اونے ہی وہ صرف م Sabbath یہاں پہ family اور اس کا جو کتنے members ہیں وہ ساری چیزیں بھی ایک certificate بنتا ہے وہ بھی نہیں نہیں تو نومان آپ کا بہت شکریہ ہے اس کے لابہ اگر کوئی documents کے حوالے سے یا کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو اگر نومان کی آپ کو انسٹا آئیڈ چاہیے تو میں وہ بھی دے سکتا ہوں بلکل لگائیں گے وہ شروع میں تو نومان صاحب ڈائریکٹ کانٹیک کر سکتے ہیں اگر کوئی سوالات ہوں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا اللہ حافظ دعاوں میں عاد رکھیں رمضان کا مہینہ ہے اور نیک کام کریں جتنا ہو سکے دعاوں میں عاد رکھیں ہمیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ